بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس نائی سبچیکٹ میٹ کے بارے میں فرس چپٹر ڈسکس کریں گے میٹریسز اینڈ ڈیٹرمنٹس کے بارے میں دو چپٹر نمبر ون جو کہ اس کی آوٹلائنز انٹرڈکشن تو میٹریسز ٹائپس آف میٹریسز ایڈیشن این سبچیکشن آف میٹریسز ملٹیپلیکیشن آف میٹریسز ملٹیپلیکیشن آف انورس میٹریس سلوشن آف سیملٹینیس لینئر ایکویشن اس کے بارے میں ہم چپٹر نمبر ون میں ڈسکس کریں گے فرس چپٹر نمبر ون میں سب سے پہلے میٹریسز میٹریسز کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ریکٹینگلر ارے آف ریال نمبرز انکلوز ویدن بریکٹ اس سیٹو میٹریس ہمارے پاس ایک ریکٹینگلر فارمیشن ہوگی ریال نمبرز کی اور اس کو کلوز کیا جاتا ہے بریکٹس میں تو وہ کون سی فارم ہوتی ہے بنتی ہے جو اس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں تو ہمارے پاس میٹرکس میں دو چیزیں ہوتی ہیں روز اور کولمز تو جو روز ہوں گی آگے نیکس ریفنیشن ہے روز آف آف میٹرکس تو ہمارے پاس روز کیا ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ان میٹرکس میٹرکس میں جو میٹرکس ہوگا ہمارے پاس اس میں جو ہوریزنٹل جو انٹریز ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں روز جس طرح فار ایکسامپل زیرو وان زیرو یہ رو وان ہوگی وان ٹو ایٹ رو دو ہوگی سیون وان فائیو جو ہے یہ رو تھری ہوگی اس کے بعد کولم آف میٹرکس کیا ہوتا ہے ان میٹرکس آل دا انٹریز پریزنٹل ان ورٹیکل وے آر کالڈ کولم آف میٹرکس جب ہمارے پاس جو میٹرکس ہے جو ورٹیکل شو کر رہی ہے اس انٹریز ہوں گی جو ورٹیکل ہی انٹریز ان کو ہم کولمز کہتے ہیں جس طرح یہ ایکسامپل تھی ہمارے پاس اوپر وہاں پر زیرو وان زیرو یہ تھی ہوریزنٹل اس کو ہم نے روکا جو ورٹیکل زیرو وان سیون جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ورٹیکل ہی تھی اس کو ہم کیا کہیں گے کولم ون ون ٹو ون یہ کولم ٹو ہے زیرو ایٹ فائیو یہ ہمارے پاس کولم تھری ہے اس کے بعد ہم نے آرڈر دیکھنا کسی میٹرکس کا کیا ہوتا ہے آرڈر آف میٹرکس the number of rows and columns in a matrix specifies its order جو رو اور کولم ایک میٹرکس میں ہوں گے جتنے روز ہیں اور کولمز جتنے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں آرڈر if a matrix m has m rows and n columns then m is set to be of order ایک میٹرکس اس کو کیا کہیں گے آرڈر ہمارے پاس ایک میٹرکس m ہے اس کی rows کیا m ہے اور کولمز کیا n تو اس کو ہم m by n سے denote کرتے ہیں rows پہلے پھر by پھر کولمز for example اس طرح ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے تو اس کا آرڈر دیکھنا ہوگا تو ہم پہلے row چیک کر لیتے ہیں کتنی ہیں row 1 zero eight zero یہ ہمارے پاس row 1 ہے zero four eight row two ہے seven one five row three ہے چھے rows آرہی ہیں اس کے بعد ہم نے یہی بتا تھا جو horizontal ہوگا entries اس کو ہم rows کہتے ہیں اور جو vertical entries ہیں اس کو ہم column کہتے ہیں تو vertical zero zero seven column one eight four one column two eight zero eight five column three ہمارے پاس three ہی rows ہیں اور three ہی columns ہیں تو اس کا آرڈر کیا ہو جائے گا three by three ایک پر میٹرکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے let a and b بھی two matrices then a is said to be equal to b and denoted by a is equal to b let کرتے ہیں ہمارے پاس دو میٹرکس ہیں a اور b تو تب ہم a کو equal b کے کہیں گے اور اس کو denote کر جائیں equal b if and only if اگر اس پہ دو conditions جو ہیں fulfill ہوں پہلی condition کونسی ہے order of a equal to order of b جو order of a ہوگا وہ equal ہونا چاہیے order of b کے اور دوسری condition یہ ہے their corresponding entries are equal جو entries ہوں گی ان کے correspondence وہ بھی equal ہونی چاہیے for example a ہمارے پاس equal ہے one three minus four two تو اس کا order دیکھ لیتے ہیں دو ہی rows ہیں اور دو ہی columns ہیں تو order two by two کا ہو جائے گا اور b میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس one two plus one ہے تو two plus one کو جب ہم کرتے ہیں تو کیا three آ جاتا ہے تو row one کیا ہو جائے گی one اور three اور row two کیا ہے ہمارے پاس minus four اور four minus two تو four میں سے minus two کریں تو two آ جاتا ہے یہ بھی ایک انٹریز ہے تو minus کا four اور two جو ہے ہمارے پاس یہ row two ہو جائے گی اور column بھی two ہیں تو یہ بھی two by two کے تو پہلی condition جو ہے وہ ہمارے پاس fulfill ہو رہی ہے جو order of a ہے وہ order of b کے اس کے بعد second condition یہ کہ ان کے جو corresponding entries ہیں وہ بھی کیا ہونے چاہیے equal ہونے چاہیے تو one ہے جہاں پہ a one جو ہوتی ہوتی ہے first entries تو one نہیں ہے دونوں کا اس کے بعد three ہے وہ بھی three ہے دونوں کا a one two entries ہوتی ہے ہمارے پاس ایک matrix کی دونوں کی place پہ three آر ہے اس کے بعد minus two آر ہے row two میں جو a two one entries ہے اس کے بعد جو a two two entries ہے اس پہ دونوں پہ two آر ہے تو یہ دونوں روز of m is not equal to number of columns of m اگر a matrix ہمارے پاس ہو m matrix ہے اس کو ریکٹینگلر کہیں گے اگر جو m matrix ہے اس کے number of rows equal نہیں چاہیے number of columns کے for example یہاں پہ ہمارے پاس ریکٹینگلر form مطلب matrix بننی چاہیے یہ بھی تو یہاں اور column ad b e c d 3 column ہے تو اس کا جو ہمارے پاس روز 2 ہے اور column 3 ہے تو equal نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے ریکٹینگل matrix square matrix کیا ہوتا ہے matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns ایک matrix کو ہم square matrix کہیں اگر number of rows equal ہونے چاہیے number of columns کی ٹھیک تو یہاں example میں دیکھ لیتے ہیں اس میں 2 minus 1 row 1 ہے اور 0 3 row 2 ہے تو column 2 0 column 1 ہے اور 2 minus 1 3 ہے تو row 2 2 ہے column 3 ہے اس کے پاس next ہمارے پاس ہوتے null are zero matrix matrix is called null matrix کہیں گے اگر اس میں ہر ایک entry کیا ہونی چاہی ہے zero ہونی چاہی ہے for example ہمارے پاس matrix ہے تو ساری entries کے ہیں 0 0 0 آ رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے null matrix اس کے بعد transpose of matrix a matrix obtained by interchanging the rows into columns and columns into rows of matrix interchange کر دینا جو rows ہیں columns میں یا columns rows میں change کر دینا دونے میں سے ایک کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے matrix transpose سپوز ہو جاتا ہے ٹھیک آ نیگیٹیف آف matrix لیٹ کریں گے آ بی ایم matrix then ایس نیگیٹیف مائنس a is obtained by changing the sign of all entries of a ہم نے لیٹ کرنا ایک matrix ہو تو تب نیگیٹیف جو ہو گئے مائنس a اور کب آتا ہے اگر ہمارے پاس جتنے بھی سارے change کر دیں تو ہمارے پاس negative matrix آ جاتا ہے ا ہمارے پاس مائنس 2 3 4 تو ہم نے اس کا negative matrix بنانا مائنس سے آ جائے گا تو ہم نے اس کے سارے sign change کر دیں تو یہاں plus کا 1 تھا تو منس کا 2 ہو جائے گا اور 3 positive ہے تو یہاں 3 ہو جائے matrix is symmetric if it is equal to its transpose ہم نے symmetric matrix دینا ہے ہم کیا کہیں کہ x square matrix ہونا چاہیے اس کو تب ہم symmetric کہیں گے اگر وہ matrix جو a matrix تھا وہ equal ہو اس matrix کا transpose لیا جائے تو matrix a is symmetric تب ہم کہیں جو a matrix وہ symmetric matrix ہو گا if a transpose ا تو اس کو ہم کہیں گے اس symmetric matrix ہو گا سمپل ہمارے پاس یہ matrix ہے اس کا ہم نے transpose لینا ہے اور جس matrix ہم نے transpose لیا وہ اس matrix ہے تو اس کو ہم symmetric matrix کہیں گے اس کے پاس س matrix matrix کیا ہوتا matrix square matrix ہونا چاہئے اس کو matrix کہیں گے اگر ہم if a transpose equal ہو minus 1 اگر ہم ایک matrix ہے اس کا transpose لیں اور وہ negative of matrix equal ہے جس طرح ایک matrix ہو گا اس کا ہم دے transpose لینا وہ equal ہے minus اور اس matrix کے تو اس کو ہم کیا کہیں گے q symmetric matrix اس کے بعد ہمارے پر سا دائیگنال matrix اس کیا matrix a is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non diagonal entries must be zero must all be zero ہمارے پر ایک square matrix ہو گا اس کو ڈائیگنال کہیں گے اگر اس کے ایک لیس این ون آف این کم ایک ایک این کو دائیگنال میں آرہی ہیں دائیگنال کون سے ہو گئی یہ ہمارے پاس 1 2 3 یہ دائیگنال entries ہوتی تو ایک انتریز انہوں نے کیا کہا وہ کیا ہو نان zero ہو اور non diagonal یہ diagonal ہے 1 2 3 اور non diagonal کیا ہوگی اس کے علاوہ ساری انتریز ہو وہ کیا ہونی چاہی ہونی چاہیے تو یہ اگزامپل میں دائیگنال انتریز وہ ہوتا ہے جس میں دائیگنال انتریز کا ایک نان zero ہو اس کے علاوہ باقی ساری انتریز ہونگی وہ کیا ہونی چاہیے must be zero اس کے پاس دائیگنال میٹرکس اس کال سکیلر میٹرکس سکیلر میٹرکس کے لئے سب سے پہلی یہ کنڈیشن ہے کہ ڈائیگنال ہونا چاہیے اور تب ہم اس کو سکیلر کہیں کہ اگر all the ڈائیگنال انتریز are same and non zero اور جو ہمارے پاس ساری انتریز ہیں ڈائیگنال وہ کیا ہونی چاہیے same ہونی چاہیے اور non zero ہونی چاہیے دیکھ جہے اور کی کہ ہے اس بعد آز ہے ایڈیگنال میٹرکس دیکھ اس کار آئیڈنٹیٹی اس کو یونیٹ بھی بھی کی سکتے میک دیکھ میٹرکس کو ہم آئیڈنٹی میٹرکس کہیں گے یا یونیٹ میٹرکس کہیں گے if all ڈائیگنال Emtrees are one اگر اس کی جو diagonal entries ہیں وہ کیا ہونے چاہیے one ہونے چاہیے and it is denoted by i اور اس کو denote کیا جاتا ہے i سے جس طرح ہم نے ابھی scale matrix کے اوپر example کی ہے اس میں ہم نے کیا کہا تھا اس کے diagonal میں kkk آنا چاہیے مطلب kk سے مراد کوئی بھی zero اور one کے علاوہ کیا ہونے چاہیے اور values آنے چاہیے اگر zero zero diagonal entries میں بھی آ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا null are zero matrices بن جائے گا اور اگر one 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 آ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا identity matrix ہو جائے گا تو اسی لئے ہم نے scale matrix کے لئے کہا یہ zero اور one kkk جو نہیں ہونا چاہیے تو اگر kk1 کیا آ جائے گا تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا matrix کونسا identity matrix تو یہ اس کے example ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے 3x3 کا identity matrix ہے اس کے بعد آ جاتا ہے addition of matrices let a and b be any two matrices with real numbers entries let کرتے ہیں a اور b ہمارے پاس دو matrices بس دو matrices ہیں اور entries real number ہے the matrices a and b are confirmable for addition if they have the same order تو addition کے لئے کب ہم confirm کریں گے اس کو اگر اس کے order کیا ہوں سیم ہو اس کے بعد ہمارے پاس subtraction of matrices کیا ہوتے if a and b are two matrices of same order ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے a اور b کیا ہوں وہ matrices ہوں سیم order ہو then subtraction of matrix b from matrix a is obtained تو ہم کیا کر سکتے ہیں جو subtraction ہے matrix b کے a سے وہ ہم کب obtain کریں گے from by subtracting the entries of matrix b from the corresponding entries of matrix a and it is denoted by a minus b تو ہم نے یہ کہا subtraction of matrix میں دو matrix کہیں گے لیں گے a اور b اس میں ہمارے پاس same order کے ہوں تو جو subtraction ہوگی matrix b کی from a اس کو ہم تب get کر سکتے ہیں اگر ہم جو ساری entries ہیں a کی اس کو minus کریں ساری entries b کی corresponding تو ہمارے پاس جو ہے a minus b جو ہے وہ آ جاتے ہیں subtraction matrix کی آ جاتی ہیں اس کے بعد multiplication of matrix کیا ہے two matrices a and b جو دو ہمارے پاس matrices ہوں گے a اور b کے لئے اور وہ کیا ہونے چاہیے comfortable ہونے چاہیے for multiplication giving product a b ہمارے پاس two matrices ہونے چاہیے multiplication کے لئے comfortable ہونے چاہیے اور ہمیں وہ product دیں گے if the number of column of a اگر ہمارے پاس ایک matrix ہے a b product ہیں کا اور a matrix ہے ان کے کیا ہونے چاہیے number of columns matrix a کہ وہ equal ہونے چاہیے جو دوسرا matrix ہے b اس کی number of froze کے تو تب اس کی جو multiplication ہے matrices کے وہ کیا ہوتی ہے comfortable ہوتی ہے اس کے بعد determinant ہم لیتے ہیں two by two matrices کا وہ کیا ہوتے ہیں لیٹ کرتے ہیں a ہمارے پاس کیا ہے matrix a b c d اور یہ کیا two by two کا square matrix ہے لیٹرمنٹ ہوگا اس کو ہم denote کرتے ہیں debt a سے یہاں a کے mod لے لیتے ہیں تو اس کا determinant کیسے لیتے ہیں a کا mod اقیل ہوتا ہے debt a اس کو اس طرح اور matrix a لینا debt ویسے آگیا اور a مارے پس کیا matrix لکھ دیا اور ہم نے یہ بھی کہا a کو ہم کیا simplی کر سکتے ہیں mod جس طرح ہم لیتے ہیں اس طرح اس کو denote کر دیتے ہیں تو اس میں جب determinant لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جو diagonal entries ہیں ہم نے a اور d کو multiply کریں گے اور minus لگائیں گے اس کے بعد اس side پہ b c n کو multiply کریں گے اور وہ کیا ہوگا وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پہلی value میں سے minus کرنا دوسری ہمارے پر کوئی value آئے گی اور وہ کس میں سے belong کرے گی real number میں سے اس کے بعد ہمارے پر singular matrix آ جاتا ہے square matrix a is called singular ایک matrix ہے اور square اس کے لیے اس کو ہم singular کہیں گے if the determinant of a is equal to zero ہم ایک square matrix ہوگا اس کو singular کہیں گے اگر لیں تو کس کے equal آنا چاہے zero کے for example a ہمارے پر کس equal ہے one two zero zero کے اور یہ ہمارے پر singular matrix ہے because اس کا determinant لیتے ہوں اور کس کے equal آجت ہے zero کے تو ہم نے diagonal entries کو ملٹیپلائی کروانا ہے one کو zero سے تو کیا جگہ zero اور درمیان zero ہی آئے گا کسی بھی چیز کو کروانے تو کیا آجاتا ہے zero آجائے گا نون سنگلر matrix کیا ہوتا ہے ہمارے پاس از سنگلر ایس گارڈ نون سنگلر ایس ناوٹ ایکوال تو zero سنگلر میں یہ تھا سنگلر اس کو سنگلر کہیں گے اگر سنگلر one zero two کے اور یہ نون سنگلر ہے اس کا ہم determinant لیتے ہیں وہ equal zero کے نہیں آتا اس لئے نون سنگلر ہے تو determinant کیسے لیں گے diagonal entries کو کیا کرتے ملٹی پلائیں diagonal entry کے ہم روپس one two کو two کسا ملٹی پلائیں تو two آجائے گا اور درمیان میں منس آگیا اس کے پاس adjoint of a matrix کیا ہوتے adjoint of a matrix a equal matrix ہے کوئی x square matrix ہو اس کو matrix a equal abc d کے اور اس میں ہم جو ایک matrix کا adjoint کیسے لیں گے inter changing the diagonal entries and changing the sign of other entries ہم interchange کرنی ہوتی diagonal entries اور جو دوسری entries ان کو کیا کر دینا ہوتا ہے sign ان کا change کر دینا ہوتا ہے تو ہمارے پاس matrix کیا آ جاتے اس matrix joint آ جاتے تو ہمارے پاس matrix تھا a b c d تو ہم نے کیا کر دیا جو diagonal entries کونس ہے a d to a d کی ہم نے place change کر دی ان کو interchange d کو a کی جگہ ان کو کیا کر دیا negative تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے go جائیں of